تو مووی شروع ہوتی ہے اور ہم مووی کے کانسپٹ کے بارے میں جان پاتے ہیں جہاں ورلڈ اب بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے آپ نے یہ بات تو سنے ہی ہوگی کہ time is money یعنی کہ وقت پیسہ ہے لیکن کیا ہو کہ جب یہ بات literally use ہونے لگے اور پیسوں کی جگہ time ہی new currency بن جائے ایسا ہی کچھ کانسپٹ اس مووی کا بھی ہے جہاں ہم جان پاتے ہیں کہ اب دنیا میں new currency time ہے ہر انسان کے پیدا ہوتی ہے اس کے ہاتھ پر ایک سال کا time بن جاتا ہے اور یہ timer تب شروع ہو سکتا ہے جب وہ انسان 25 سال کا ہو جائے اب اسی time کی base پر کوئی بھی انسان اپنے لیے کھانے پینے اور باقی کی چیزیں خرید سکتا ہے بس کچھ بھی خریدنے کے لیے اپنا time scan کرنا پڑتا ہے اور پھر time کے cut جانے سے وہ چیز خرید دی جا سکتی تھی اور اگر کسی بھی انسان کا یہ time ختم ہو جائے تو اس کی فوراں ہی death ہو جاتی ہے اب یہاں ہمیں ایک area کو دکھایا جاتا ہے جہاں کہ time zone کو ڈیڈن کہا جاتا ہے اور یہاں کی لوگ کافی غریب ہیں ان کے پاس time کی کمی ہے اور سبی کو کافی محنت کر کے time کمانا پڑتا ہے اور ہر دن ان کو بس 24 گھنٹے کا time ہی pay کی طور پر ملتا ہے اسی لیے ان کو سال کے ہر دن کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو 24 گھنٹے ختم ہونے کے بعد ان کی موت ہو جائے گی وہیں دوسرے طرف ہمیں امیر کمیونٹی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام green witch ہے اور یہاں لوگوں کے پاس لاکھوں کی quantity میں گھنٹے ہیں scenes will نامی ایک آدمی پر آتا ہے جو بھی اسی غریب کمیونٹی کو belong کرتا ہے آج will کی mom کی bird دے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ will کی mom تو will کے جتنی ہی young ہے جس سے ہم جان پانتے ہیں کہ اصل میں اب humans کی age 25 کے بعد نہیں بڑھتی یعنی کہ چاہے جتنے سال بھی گزر جائے انسان پچیس سال کی ہی دیکھتے ہیں اسی لیے will کی mom بھی اتنی young ہے will اپنی mom کو کہتا ہے کہ آج رات وہ ان کی بردے celebrate کریں گے جس کے بعد وہ کام کے لئے نکل جاتا ہے پہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک ورکرٹ time ختم ہونے کی وجہ سے مر چکا ہے مگر وہ سب ہی اپنے کاموں پر لگ جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ اپنا کام نہیں کریں گے تو انہیں بھی اگلی 24 گھنٹے کا ٹائم نہیں ملے گا یہاں ہم will کے دوست گیری کو بھی دیکھتے ہیں یہ دونوں پورا دن باقی ورکرٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں پھر دن کے آخر میں ان سبھی کو 24 گھنٹے کا ٹائم سکین کر دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ دونوں بار میں ڈرنک کرنے جاتے ہیں وہاں will ایک آدمی کو دیکھتا ہے جس کے ہاتھ پر 116 سال کا ٹائمر تھا جس پر will حیران ہوتا ہے کیونکہ ان کا ایریا تو بہت غریب تھا اور یہاں کسی کے پاس بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا اس لئے will اس آدمی کو کہتا ہے کہ وہ یہاں دھیان سے رہے کیونکہ اس کا ٹائم دیکھ کر کوئی بھی اسے چھیننے کی کوشش کر سکتا ہے مگر وہ آدمی will کی بات پر اتنا دھیان نہیں دیتا اور will گیری کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اتنے میں وہاں پر کچھ گنڈے آتے ہیں جو اس آدمی کا ٹائم چرانے آئے تھے وہ اسے اپنا ٹائم سکین کرنے کو کہتا ہے جس پر کہ اس کا ٹائم اس کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گا وہ آدمی کہتا ہے کہ پہلے میں واش روم جانا چاہتا ہوں جس پر وہ گنڈا اپنے آدمی کے ساتھ اسے واش روم بھیج دیتا ہے will یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے بچانے کیلئے جاتا ہے اور کسی طرح اسے وہاں سے نکال کر ایک بیلڈنگ میں لے جاتا ہے مگر باہر گنڈے ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہے تھے اسے لئے انہیں رات وہیں گزارنی پڑتی ہے اب وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اس آدمی کا نام ہنری ہے ہنری بتاتا ہے کہ وہ ایک بزنس مین ہوا کرتا تھا اس کے پاس بہت ٹائم تھا اس کی ایج سو سال سے زیادہ ہے اور اب اس پوائنٹ پر آ کر وہ زندگی سے تنگ آ چکا ہے اسی لئے اس نے اپنا بزنس چھوڑ دیا اور جتنا بھی ٹائم اس نے کمایا اسے وہ یوز کرنا شروع کر دیا ابھی بھی اس کے پاس بہت ٹائم ہے مگر اسے سمجھ نہیں آتی کیسے وہ کہاں خرش کرے تب ویل اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اس ٹائم کو ویلیو کرنا چاہیے بہت سے ایسے لوگ ہیں میرے جیسے جو کہ اسی ٹائم کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں جس پر ہنری کچھ سوچنے لگتا ہے کچھ درباتے کرنے کے بعد وہ دونوں وہیں پر سو جاتے ہیں صبح جب ویل کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہنری وہاں پر نہیں ہے اور یہ دیکھ کر وہ بلکل شاکٹ رہ جاتا ہے کہ ہنری نے اپنا سارا ٹائم اسے ٹرانسفر کر دیا ہے تب ہی اس کی نظر ونڈو پر پڑتی ہے جہاں ہنری نے اس کے لئے ایک میسیج چھوڑا تھا کہ تم میرے ٹائم کو اچھے سے یوز کرنا اور اسے ویسٹ مت کرنا ویل کی نظر باہر بریج پر پڑتی ہے جہاں ہنری سوسائٹ کرنے بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے لئے بہت تھوڑا سا ٹائم بچا کر رکھا تھا اسے دیکھ کر ویل اس کی طرف بھاگتا ہے مگر جیسے ہنری کی کچھ سیکنڈز بھی ختم ہو جاتے ہیں تو اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے اور اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کی باڈی پانی میں گر جاتی ہے ویل بہت ہی دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہنری کو بچا نہیں پایا مگر اس سے پہلے کہ یہ مرڈر اس کے ذمہ آ جائے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے مگر وہاں کی سی سی ٹی وی کیمرہ میں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو چکا تھا ویل کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اسی لئے سب سے پہلے وہ اپنے دوست گیری کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری بات بتا دیتا ہے پھر وہ اپنے دس سال اسے ٹرانسفر کر دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی بھی تھوڑی آسان ہو جائے اس کے بعد وہ اپنی مام سے ملنے کے لئے نکلتا ہے وہیں ویل کی مام جب بس میں چڑھتی ہیں تو بس کا کرایا اب بڑھ چکا تھا اور ویل کی مام کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ ٹکٹ خرید سکیں جس کی وجہ سے بس ڈرائیور اسے بس سے نکال دیتا ہے اس لئے ویل کی مام بھاگنے لگتی ہے تاکہ وہ ویل تک پہن سکے کیونکہ اگر ان کا ٹائم ختم ہو گیا تو وہ مر جائیں گی ادھر جب بس سٹاپ پر آتی ہے تو ویل دیکھتا ہے کہ اس کی مدر اس میں نہیں ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو گر بڑھے اس لئے وہ بھی جلدی سے پہلے سٹاپ کی طرف بھاگنے لگتا ہے جہاں راستے میں اسے اپنی مام نظر آتی ہے جو اس کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے تک پہنچ پائیں ویل کی مام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر ماری جاتی ہے ویل بہت روتا ہے کیونکہ آج اس کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ اپنی مام کو بچا پائے اور وہ خوشی خوشی رہ سکتے تھے مگر وہ اپنی مام کو بچا نہیں پایا سین چینج ہو کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنری کی لاش کنارے پر آ چکی ہے جہاں پولیس اسے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے یہاں پولیس کو ٹائم کیپر کہا جاتا ہے ریون نام کا ایک ٹائم کیپر اس کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر ہے جہاں اس کی ٹیم میمبرز کو لگتا ہے کہ شاید ہنری کو اس کے ٹائم کیلئے کسی نے مار دیا ہے جہاں وہ بولتے ہیں کہ شاید اس کی ٹیم کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن یہاں پر ریون بولتا ہے کہ نہیں اس کے ٹائم کو کسی نے چوری کیا ہے لیکن اس کی کوئی اور وجہ بھی لگ رہی تھی اور وہ یہ وجہ جاننا چاہتا تھا ویل ایک کار میں بیٹھ کر گرین ویج جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اسے بہت سارے ٹائم زون سے نکلنا پڑتا ہے اور وہ ہر زون پر اپنی سکیننگ کرواتا ہے گرین ویج پہنچ کر اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے اور پھر وہ آگے بڑھنے رکھتا ہے اور پھر وہ ایک ہوتیل جاتا ہے جہاں پر یہ لڑکی اس کو وہاں بھی ملتی ہے ویل ایک روم بوک کرتا ہے اور پھر جب وہ ہوتیل میں لنچ کر رہا ہوتا ہے تو وہی لڑکی دوبارہ سے اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ وہاں کی ویٹریس کو ایک ہفتے کی ٹپ دیتا ہے اور پھر وہ کسینو کے بارے میں اسے پوچھتا ہے اور پھر رات کو وہ تیار ہو کر کسینو میں جاتا ہے وہاں انٹری کے لیے اسے اپنا ایک سال دینا پڑتا ہے اور پھر اس کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا جاتا ہے جہاں پر وہ پوکر گیم کھیلتا ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات فلپ نام کے ایک بزنس مین سے ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ پوکر گیم کھیلتا ہے ویل اپنا سارا ٹائم گیم پر انویسٹ کرتا ہے جس سے وہ جیت بھی جاتا ہے اور پھر وہ پورے ایک ہزار سال جیت جاتا ہے وہاں پر ہوتیل والی لڑکی بھی آتی ہے جس کا نام سمن تھا تھا اور وہ اسی فلپ کی بیٹی ہوتی ہے فلپ ویل کو اپنے گھر ہونے والی پارٹی پر انوائیٹ کرتا ہے نیکسٹ ڈے وہ ایک مہنگی کار لے کر فلپ کے گھر پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر وہ فلپ کی مادر ان لاؤ وائف اور بیٹی سے ملتا ہے جو کہ دکھنے میں ایک ہی عمر کی تھی لیکن ریالیٹی میں ان کی ایج ڈیفرنٹ تھی پارٹی میں سمن تھا ویل کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کو بولتی ہے وہ لوگ ڈانس کرتے ہیں اور پھر ویل اس کو اپنے ساتھ باہر کہیں لے جاتا ہے دوسرے طرف ٹائم کیپر کو ویل کا فلپ کے گھر جانے کی سیٹیوے فوٹیج مل جاتی ہے اور اسے ویل کے بارے میں بھی پتا چل جاتا ہے سمن تھا کا گھر بیچ کے سائیڈ پر تھا اسی لئے فلپ اسے سویم کرنے کو بولتا ہے دونوں ہی سی میں سویم کر رہے تھے وہیں پر سمن تھا کا باڈی گارڈ اسے آواز لگاتا ہے دونوں واپس سے اپنے کپڑے پہن کر پارٹی میں آتے ہیں اور فلپ کو ان کا سمندر میں نہانے کا پتا ہی نہیں جلتا پارٹی میں ریون آ جاتا ہے اور وہ ویل کو اپنے ساتھ ایک روم میں لے جاتا ہے اور اسے ہنری کی موت کی وجہ پوچھتا ہے ویل بولتا ہے کہ اس نے یہ ٹائم گیم سے جیتا ہے اور ہنری نے مرنے سے پہلے اپنا سارا ٹائم مجھے دیا تھا ریون اس کا سارا ٹائم ایک کیپسیول میں سٹور کرتا ہے اور اسے اریسٹ کرنے کا بولتا ہے جہاں پر ویل ان ٹائم کیپرز کو مار کر نیچے آتا ہے اور سمن تھا کو پکڑ کر قیادی بنا لیتا ہے وہ سمن تھا کو اپنے ساتھ باہر گاڑی میں لے کر جاتا ہے اور اس کو کیڈناپ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے ریون بھی اس کے پیچھے آتا ہے لیکن ویل اس سے خود کو چھپا لیتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے آگے جاتے ہوں وہ لوگ ڈیڈن پہنچتے ہیں لیکن وہاں پر پولیس نے اپنا جال بچھایا ہوتا ہے جس سے ویل کی کار کا ایکسرنڈ ہوتا ہے اور وہ دونوں ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر وہاں پر ڈیڈن کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ سمن تھا کے سارے ٹائم کو چھرا لیتے ہیں اور جب اس کی آنگ کھلتی ہے تو اس کے پاس صرف 32 منٹ تھے ویل اسے جلدی سے اپنے ساتھ گیری کی گھر لے جاتا ہے جہاں گیری کی وائف اسے بولتی ہے کہ گیری نے اپنا سارا ٹائم شراب پر ویسٹ کر دیا جس سے کہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی فلپ سمن تھا کی ڈائمن ڈرنگ اس سے لیتا ہے اور اسے بیش دیتا ہے اور جس سے اسے 48 آورز مل جاتے ہیں اور اب وہ سمن تھا پر گن پوائنٹ کر کے اسے ایک کال سٹیشن پر لے جاتا ہے اور فلپ کو کال کرنے کو بولتا ہے پھر وہ فلپ سے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک ہزار سالوں کا ٹائم دو اور اسے ڈیڈین کے بینک میں ٹرانسفر کر دے تو میں سمن تھا کو چھوڑ دوں گا رات کو سمن تھا ویل کے ساتھ اس کے گھر ہی آتی ہے وہ لوگ ریسٹ کرتے ہیں اور سمن تھا کو ویل اپنی مام کی ڈریس بھی دیتا ہے سمن تھا ویل سے اس کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھتی ہے ویل بولتا ہے کہ میرے فادر کی ڈیت میرے بچپن نہیں ہو گئی تھی اور مجھے میری مام نہیں پالا ہے پھر ویل سمن تھا کو ایک ٹرک بجاتا ہے جس سے وہ سمن تھا کا ٹائم اپنے ہاتھ میں ٹرانسفر کرتا ہے وہ دونوں جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ فلپ نے ابھی تک ہزار سال نہیں بھیجے ہیں اور ویل اور سمن تھا کے بیچ تک کافی فرنشپ بھی ہو گئی ہے ویل اس کو اپنے گھر واپس جانے کو بولتا ہے سمن تھا بولتی ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی آئے گی وہ کہتی ہے کہ میں اپنے فادر کو کہوں گی کہ میں اپنی ہی مرضی سے گئی تھی وہ دونوں اب ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں سمن تھا کو ویل ایک گن بھی دیتا ہے سمن تھا اب فون بوت سے فلپ کو کال کرتی ہے پیچھے سے ریون آتا ہے جو کہ ویل کو شوٹ کرنے والا ہوتا ہے لیکن سمن تھا اسے شوٹ کر دیتی ہے اور دونوں ریون کی کار کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں سمن تھا بولتی ہے کہ ہم ایک ٹائم کیپر کی کار میں ہیں جسے کہ باقی کے ٹائم کیپر ہمیں پہچان سکتے ہیں وہ بولتی ہے کہ ہمیں ایک دوسری کار میں جانا ہوگا اور وہ دونوں ایک کار کو لوٹتے ہیں اور پھر اس میں بیٹھی ایک لیڈی سے اس کا ٹائم بھی چورا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد وہ ایک خاموش جگہ پر آتے ہیں اور ٹی وی میں ایک نیوز دیکھتے ہیں ویل کو اب پولیس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ دونوں کار میں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ریون اب فلپ کے پاس آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اب اسے سمن تھا کو بھی کڈناپ کرنا ہوگا کیونکہ اس نے ایک ٹائم کیپر پر گوری چلائی تھی ویل سمن تھا کو گند چلانا سکھاتا ہے ویل کے پاس اب ٹائم کی کمی تھی تو سمن تھا اسے بولتی ہے کہ میرے پاس ایک راستہ ہے اس کے بعد وہ دونوں ہی بینک میں چلے جاتے ہیں وہ دونوں ایک ٹرک میں بیٹھتے ہیں یہ بینک سمن تھا کے فادر کا ہی تھا وہ دونوں ٹرک میں بیٹھتے ہوئے ایک بینک میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے بہت سارے ٹائم کیپسل چرا لیتے ہیں ویل وہاں پر دوسرے لوگوں کو بھی مفت میں ٹائم دینے کو بولتا ہے وہ اپنا بہت سارا ٹائم غریبوں کو دے دیتا ہے لیکن اتنا سارا ٹائم آنے کے بعد دیڈن میں ایک کرائم بھی بڑھ جاتا ہے رات میں ویل اور سمن تھا ایک ہوتیل میں ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپین کرتے ہیں اور وہاں پر ٹائم کیپرز آ جاتے ہیں وہ دونوں اپنے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر روم سے باہر آتے ہیں ٹائم کیپر بھی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن وہ دونوں ونڈو سے چھلانگ لگا لیتے ہیں اور ہوتیل سے بھاگ جاتے ہیں ان کے پیچھے ٹائم کیپر بھی بھاگتا ہے اور گولیاں بھی چلاتا ہے لیکن وہ دونوں کسی طرح بھاگ ہی جاتے ہیں ویلہ سمنتہ اب ایک دوسری ہوتیل میں آتے ہیں اور وہاں کے ریسیپشنس سے سارے روم کو بک کر لیتے ہیں دونوں ایک روم میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اس ہوتیل میں ایک اور آدمی بھی آتا ہے لیکن ریسیپشنس اسے کوئی روم نہیں دیتی کیونکہ سارے رومز تو ویل نے بک کر لیے تھے اب سین شفٹ ہوتا ہے دیڈن کے ایک گنڈے پر جو کہ لوکل بوئیس کو جمع کر کے اس سے ویل اور سمنتہ کے بارے میں پوچھتا ہے اس سے ڈر کے ایک لڑکا ان کو ایڈرز بتا دیتا ہے اور پھر وہ اپنے ساتھ اور بھی گنڈے لے کر اس ہوتل پہن جاتا ہے وہ ان دونوں کو ہی پکڑ لیتا ہے اور گن سے ان دونوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ ان کو ماننے کے بجائے ایک گیم کا بولتا ہے وہ اسے پنجے لڑانے کو بولتا ہے ویل اسے پنجے لڑاتے ہوئے وہی ٹرک یوز کرتا ہے جو کہ اس نے سمنتہ کو سکھائی تھی جس سے اس گنڈے کا دھیان اپنے ٹائم پر چلا جاتا ہے اور ویل اسی کا فائدہ اٹھا کر اپنی گن سے اس کے باقی سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ آتے ہیں رات وہ دونوں ایک بلڈنگ کی چھت پر گزارتے ہیں نیکس لئے سمنتہ اپنے فادر کے پاس آتی ہے گن کے ساتھ اور اسی لئے سبھی لوگ سمنتہ پر گن پوائنٹ کرتے ہیں سب کا دھیان سمنتہ پر ہوتا ہے جس سے کہ ویل پیچھے سے آتا ہے اور وہ فلپ پر گن پوائنٹ کرتا ہے وہ پھر اس کو فلپ کی روم میں لے کر جاتا ہے اور سمنتہ ان سے اس کے روم کے لاکر کا پوچھتی ہے پھر وہ وہاں سے ایک ٹائم کیپسیول لے لیتے ہیں جو کہ ایک ملین ایئرز کا ہوتا ہے وہ دونوں اس کیپسیول کو دوبارہ سے ڈیڈنگ لے آتے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے ٹائم کیپر ان کو دیکھ لیتا ہے وہ ان کی پیچھے جانے لگتا ہے ویل اپنی کار کی سپریٹ کو تیز کرتا ہے اور بہت سارے ٹائم زونز کو پروس کرتے ہوئے آگے جاتا ہے اور ڈیڈنگ پہن جاتا ہے لیکن ڈریون اپنی کار کو اس کی کار کے ساتھ کر دیتا ہے ویل کار سے باہر آتا ہے اور وہ کیپسیول چھوٹی سی بچی کو دے دیتا ہے جو کہ اس کیپسیول کو ڈیڈنگ کے بینک میں لے جاتی ہے ریمن بھی کار سے آنے کے بعد ویل کو گن پوائنٹ پر لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر بینک سب ہی لوگوں میں ٹائم کو بانڈ دیتا ہے جس سے کہ وہاں پر رش ہو جاتی ہو اور وہ دونوں موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں ریمن بھی ان کے پیچھے آتا ہے اور ان دونوں کو سرنڈر ہونے کا بولتا ہے تو ویل کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ تم ہمیں ارسٹ کر سکو جس پر کہ ریون اپنا ٹائم دیکھتا ہے اور اس کے پاس اب کچھ ہی سیکنڈز تھے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر مارا جاتا ہے اب ویل کے پاس بھی بس کچھ ہی ٹائم ہوتا ہے سمنتہ اس کو اپنا ٹائم دیتی ہے تاکہ وہ بچ جائے لیکن یہاں پر ویل کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ریون کی کار کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ اس کی کار میں ٹائم کیپسیول تھی جس سے کہ وہ دونوں ہی بچ سکتے تھے دونوں ہی کار کی طرف بھاگتے ہیں ویل کار تک پہنچ جاتا ہے اور اپنا ٹائم اور میر ٹائم فل کر دیتا ہے سمنتہ پیچھے رہ گئی تھی اور اب اس کے پاس صرف پانچ سیکنڈز ہی رہتے تھے ویل فوراں سے بھاگ کر اس تک ٹائم کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں ٹیڈین میں ویل کے ٹائم دسٹیبیشن کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں بہت ساری چینجز آ گئی تھی وہ سب لوگ بہت ہی خوش رہنے لگے تھے اور اپنی جوب بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی کیونکہ ان کی ٹائم کی ضرورت اب ویل اور سمنتہ نے پوری کر لی تھی ٹائم کیپرز بھی ان کو پکڑنے سے پیچھے ہو جاتے ہیں اب لازٹ میں یہ دونوں گن پکڑے ایک بینک میں آتے ہیں ویل اور سمنتہ اب بینکز کو لوٹتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے